انوائیسی ایمپلائیز نے آج اپنی مانگو کو لے کر سرکار کے خلاف پردرشن کیا پردرشن کر رہے کرمچاریوں کا کہنا دا کہ سرکار ان کی مانگیں پوری کریں اور ان کے لئے روزگار پالیسی تیار کریں انہوں نے کہا کہ پچھلے کافی سمجھ سے اپنی مانگو کو لے کر وہ پردرشن کرتے آ رہے ہیں مگر سرکار ان کی مانگو کو گمبیرتہ سے نہیں لے رہی انہوں نے کہا کہ گد دیوز بھی ان کی مکھے سرچیف کے ساتھ بیٹھے ہوئی تھی مگر اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا انہوں نے کہا کہ سرکار ان کی جائز مانگو کو جلد سے جلد پورا کرے جو پرسی 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 جی سر میرا نام سمجھتی شرما ہے ہم پچھلے گیارہ دنوں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پر ٹیمپریچر کتنا ہے 46 47 ڈگری اور ہمارے ساتھ تو کچھ ایسے بھائی ہیں جو شری نگر سے آئے ہیں مطلب کی آپ کو بتا ہے کہ شری نگر میں کیسا ایریا کتنا ٹھنڈا ایریا ان سے یہ چیز تو ابھی جہاں پر نا بیداش بھی نہیں ہو رہی بہت سے بھائی ہمارے ہسپٹیلائزڈ ہو گئے بہت سے بہنیں ہسپٹیلائزڈ ہو گئی ایک دو بھائی تو ہمارے ونٹی لیٹر پر چلے گیا پر ہم میں نہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں یہ جو ہمارے ایڈمسٹریٹرس ہیں یہ جو ہمارے ایل جی صاحب ہیں ان کو کیا چاہیے پڑا لکھا جوت آپ کے پاس ہے اور ہم نے اپنے فول ڈیڈیکیشن سے جوب کیا جو ہمیں سائن کیا ہم نے ساری کام اپنے فول ڈیڈیکیشن سے کیا اور اب ہم کل میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کل ہم اپنے چیف سیکٹری صاحب سے ملے انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ کو ہم کیا کہتے ہیں ایک دو اور ہماری جو ڈیمانڈ تھی وہ کی جو ہماری مینڈ دیمانڈ تھی وہ تھی پرمننٹ سیٹلمنٹ اس کے لئے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے سر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں پچھلے تین سال سے ان کی ایک کمیٹی بنی تھی جس کے کی چیف سیکٹری صاحب بھی میمبر تھے وہ چیئر پرسن تھے اس میں وہ تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں گے پھر تین سال سے وہ کیا چیز دیکھ رہے تھے اگر وہ چیئر پرسن تھے تو ان کو آج تک پتا ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا تھا سر ہمیں آج گیارہ دن ہو گئے یہاں پر بیٹھے ہوئے 43 نہیں سر 46 تھا 47 تک گیا یہاں پر ٹیمپریچر سر کہا تو بیٹی پڑھاؤ سر کیا بیٹی پڑھاؤ پڑھنا بہت ضروری ہے پڑھا ہی ایک انسان کی پہچان ہے پڑھنا بہت ضروری ہے پڑھنے سے بیٹی پڑھنے سے بیٹر تھا ہم کر کا کام کرتے ہماری گھر میں تو ایک ریسپیکٹ بنی رہتی ہمارے سرول میں تو ایک ریسپیکٹ رہتی جو ہم گھر کی بہویں کچھ کام کرتے ہیں ہمیں تو آفیس اس میں بلایا جاتا تھا کہ آفیس میں آؤ کام کرو تو ہم تو دیلی وہاں پہ جا کے اپنی فول افرٹس کے ساتھ جتنی ہمیں افرٹس ہی اتنا کام کرتے تھے for more updates do subscribe our youtube channel and don't forget to hit the bell notification icon and if you are watching this video on facebook do follow our facebook page